بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اور مریم جا رہے ہیں بوٹ بیسن گوادر میرین ڈرائب اور یہاں سے ہم نے جانا ہے ایسے ایسے ہے مریم یہاں سے کہاں تک جانا ہے آخری تک جہاں پہ سورج گروہ ہو رہا ہے شلو چلتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور ماشاءاللہ سے کافی رونک لگی ہوئی ہے میرین ڈرائب کی ساحل پہ اور یہ کشتیاں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشتیاں جو یہاں پہ مچھلی کا کام کرتی ہیں ایک کو آدر سنگھا راو سنگھ کا پہاڑ اور یہ ڈوکتا سورج اور سمندر کا پانی اور اس کے ساتھ میں کشتیاں اور یہ ہو گیا بوٹ بیسن اب ہی ہم نے چلنا ہے گودی پہ ہم نے چلنا ہے تو چلو مریم وہاں تک پہنچتے پہنچتے مری بیس رہے 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 ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈوپتا ہوا سورج گودر کوہ باطل کی آخری چھوٹی پہ آج کے دن کا اقتتام ہو رہا ہے اور آج کا سورج وہاں پہ ڈوب رہا ہے اور کتنا خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن ہے کتنا خوبصورت اس کی جو ویو ہے اور یہ فانی پانی آپ دیکھ رہے ہیں کشتیاں اور یہ دیکھیں سنگا راؤسنگ سکیم اور اس طرف بھی دیکھیں کیسا ساپ سترہ شباب پانی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ڈوبتا ہوا سورج بلکل گوادر سنسٹ پارک جو ہے جو گوادر سنگا راؤسنگ یعنی کوہ باطل کی آخری چھوٹی پہ ہے تو سنسٹ پارک میں پارک کا جو مین سینٹر ہے وہاں پہ کوئی انہوں نے کانچ کی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے یا کوئی مطلب مجھے نام نہیں آ رہا اس کا تو یہ سورج بلکل سنسٹ پارک کے اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے یہ ڈوبتا ہوا سورج کوئی باطل کی آخری چھوٹی ہے اس پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کیا ویو ہے ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے کافی رونک ہے کشتیاں بھی کڑی ہیں سنگان پھو کچھ آپ درائے گے سنگان پھو کچھ آپ درائے گے مورٹر سائکلت ہوں مورٹر سائکلت ہوں معا رہا ہے ہم یہ کافی رونک ہے جی تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں مریم ماشاءاللہ باگ رہی ہے ہم نے جا کے اس لاسٹ میں جو سورج ڈوب رہا ہے اس کو ہم نے اس کی ویڈیو کرنی ہے ہم نے اس کو اپنی ویڈیو میں سیب کرنا ہے اس سورج کو تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ گودی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پر ٹرن ہے پانی ہے کشتیاں ہیں اور اس طرح پیئے دیکھیں کتنا خوبصورت سا آپ سترہ پانی تو مریم کافی آگے نکل چکی ہے تو میں اب اس پیٹ میں جا رہا ہوں مریم کے پاس یہ ماشاءاللہ سے کشتی جا رہی ہے شکار کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے پیچھے دوسری بھی ایک آ رہی ہے جی تو ہم نہیں پہنچ پائے اور ہمارے پہنچنے سے پہلے سورج چپ گیا پہاڑ کے پیچھے گوتا لگانے کو سیدھا سمندر میں ہم نے بڑی کوشش کی لیکن جو یہ ٹرے کے کافی لمبا ہے اور ہم نہیں پہنچ سکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایسے کر کے وہ وہاں تک وہاں سے ہم آئے ہیں دورتے ہوئے ادھر ادھر کچھ ہم نے سمندر کو کشنیوں کو بھی شوٹ کیا ہے پھر بھی لاس تک چلتے ہیں ہو جاں اچھا تیل یہ تو کہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گودی کا جو لاسٹ ہے لاسٹ میں جو بنی گول آئی ہے اس کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ سمندر کا ویو دیکھیں کتنا ساف اور شفاپ پانی ٹیرا ہوا پانی آج کا تو ویو جو ہے وہ پانی کا بہت ہے پانی انتیائی ساف اور شفاپ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گودی کتنا ماشاءاللہ سے لمبا ہے جی تو ہم پہنچ گئے ہیں جو گودی ہے اس کی ہینڈ پہ اور سورج ہم سے تیزتہ اور سورج گروپ ہو گیا ہے مغرب قریب ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کس طرح سے اس کا جو یہ اوپر والا حسائر راؤن ہے اور یہاں سے وہ گودی ایسے کو وہاں تک جا رہی ہے اچھی گا نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلکل اس پانی اس طرف بہاڑی ہے یہاں پہ ایک خوبصورت سا سائر ہے جسے یہاں کے لوکل لوگ کلک کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت سائر ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے میں انشاءاللہ ایک دن جا کے یہاں پہ اس کی ویڈیو کو ضرور بناوں گا میں اکثر یہاں پہ جا ہوں میں جاتا ہوں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں لیکن ایسی زن میں نہیں جا رہا تو انشاءاللہ جا کے یہ جو سائر ہے یہ جو بیچ ہے جو ہمارے باہر کے جو لوگ آتے ہیں وزٹر وزٹر کرنے کے لئے تو ان کو اس سائر کا نہیں ہوتا تو اس کی میں ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ ہے یہ سائر اور مچنے کے لئے آجن ملئے تم گھو جا ہے دستا مرس کا ٹارٹانہ سبیت و اچھے لانچ روشتی دا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے یہ ایک پرندہ ہے سمندری پرندہ ہے جو اس سیزن میں یہاں پہ کافی داداد میں آتے ہیں اور یہ ماشااللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ویو ہے یہ دیکھیں سپیٹ بوٹ جا رہا ہے یہ بھی شکار ہو جا رہا ہے یہ کتنا خوبصورت سپیٹ بوٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سپیٹ سے جا رہا ہے تو یہ یہاں پہ بندے بیٹھ کے شکار کر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا خوبصورت اور انتیاہی جو آج کا یہ نظارہ ہے وہ خوبصورت ہے اور یہ ہے کہ سپیٹ بوٹ جا رہی ہے بندہ اس کے بلکل پرند پہ نماز پڑھ رہا ہے مدرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ آرام آرام سے سپیٹ بوٹ جا رہی ہے کیونکہ اس پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو انتیاہی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے سردیوں میں برحال سمندر کا جو نظارہ ہوتا ہے سردیوں میں وہ گرمیوں میں نہیں ہوتا گرمی میں سمندر کافی غرف ہو جاتا ہے سردیوں میں جو ہے نا پلین ہو جاتا ہے ساپ کلین ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہ ایک کشتی اور جاری اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں